نامپلی حلقے کے مختلف امیدواروں کے مشترکہ انتخاب اجلاس کے صدر باباکار ناظیم جلسہ جناب افضل صاحب شہ نصیب تصریف فرما حرزیر عزیز مقبول محبوب امیدوار جناب بھائی سرفراج صاحب جناب بھائی موسیٰ صاحب غائبانہ طور پر جناب بھائی ماجد صاحب جناب بھائی ڈاکٹر قاسم صاحب اور یہاں پر بیہار سے آئے ہوئے رکن اسمبلی نومنتخب جناب بھائی الہاج اظہار اسبی صاحب کوچہ دھامنے میلے جناب بھائی انزار نائمی صاحب ایمیل باہدرگنج جناب ڈاکٹر ابو سائم صاحب ترجمان مجلس بیہار جناب بھائی مولانا غلام ربانی صاحب ترجمان سیمانچل جناب بھائی ایڈوکیٹ آدل حسن صاحب صدر یوت کمیٹی صوبہ بیہار مختلف مقامات سے آئے ہوئے میرے بھائیوں سہ نصیف تشریف فرما دگر موزدین یا کہ اے بزرگوں نوجوانوں اور عزیزوں نیک اور پاکیزہ ترین خواتین اور میرے تاجر دوستوں میں جانتا ہوں یہ شہر عظمت کا محبت کا الفت کا صحابت کا شہر ہے یہ شہر پور مغز اور بصیرت کا سہر ہے یہ سہر بے باک اور بے خوف لوگوں کا شہر ہے میں اس شہر کے لوگوں کے درمیان میں آپ کے خیالات میں کوئی اضافے کا اہل نہیں اس کا اعتراف کرتا ہوں میری آمد تو اس وقت ادھار تسکر کے لئے بھی ہے کہ اس سرزمین نے سیمانچر کے اس دور افتادہ علاقے میں جو نیپال اور بنگلادیس کی سرحدوں پر واقع ہیں جہاں دلی کے سلطنت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی بھی نظر نہیں پڑتی حیدرباد کے محسینوں نے جا کر وہاں ایک چراغ روشن کیا ہے جا کے تھا کہ وہاں کے اندھیرے میں اندھیرہ دور ہو وہاں کے لوگوں کو روشنی مؤسر ہو ہم آپ کی اس احسان مندی کا شکر یادہ کرنے کے لئے ہیں ہم دو ہزار کلومیٹر دور سے ہم سیاست کا کوئی سبق پڑھانے کا نہ آہل ہیں نہ ہماقت کر سکتے ہیں اس وقت پورے وطن عزیز جس جرت مندانہ سیاسی بصیرت کا ثبوت سردنی میں سردنی نے حیدر آباد دے دیا ہے وہ آداد ہندوستان کی تاریخ کا ایک نرالہ باو ہے آدادی کے بعد ہماری قیادت جو گریوی ہو گئی تھی ملت جو یتیمی کے دور سے گزر رہی تھی پوری ملت خوف کی نفسیات کا سکار ہو کر احساس کم طریقے سمندر مقرف ہو رہی تھی اللہ غریقے رحمت کرے ان بزرگوں کو جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کی بنیاد رکھی اللہ غریقے رحمت کرے ان والدین کو جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے علم اٹھانے والے فرزند پیدا کیے میں ان کو ان کو عقیرت بھرا سلام ہی نہیں ان کے مغفرت اور ان کے درجات کے بلندی کی دعا کرتا ہوں اس وقت آپ کے شہر جس کے بارے میں اکثر میں بولنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ شہرِ حیدر آباد کا تذکرہ آتے ہی نظروں کے سامنے میں چار مینار کے ہوں مینارے دکھتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت شہرِ حیدر آباد کا جب نام آتا ہے اب چار مینارہ نظر نہیں آتا ہے بلکہ پوری مظلوم امت کو اگر مینارہ جاتا ہے تو دو مینارے نظر آتے ہیں ایک مینارے کا نام عسود الدین عویسی ہے بھائیو یہ بات اچھی طرح سے نوجوانوں اور عجیزوں سمجھ لو بچہ یتیم پھوپا اور خالو کے مرنے سے نہیں ہوتا بچہ یتیم ہوتا ہے باپ کے مرنے سے باپ اگر لقوے میں بھی ہو تو بچہ یتیم نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میرا باپ ابھی زندہ ہے دیکھو باپ کے مرنے سے بچہ یتیم ہوتا ہے اور قیادت چھن جاتی ہے تو پوری امت پوری قوم یتیم ہو جاتی ہے اس وقت پورے ملک اور پورے وطن عزیز میں اگر ملت کو قیادت بخشنے کا کام کسی نے کیا ہے تو سرزمین دلی نے نہیں بلکہ حیدر آباد نے کیا ہے ہمارے عزیز عادل حسن ایڈوکیٹ اکثر یہ کہتے ہیں ملک کا دارو سلطنت تو دلی ہے لیکن مظلوموں کا دارو سلطنت کا نام حیدر آباد ہے اس لیے کہ جب بھی کہیں کسی کی عزت تٹے کسی کی آب روچھینے کسی نوجوان کا بہیمانہ قتل ہو یا کسی کی دکان لٹے وہ مظلوم اگر دیکھتا ہے تو دلی کی طرف نہیں دیکھتا وہ مظلوم اگر دیکھتا ہے تو حیدر آباد کی طرف دیکھتا ہے کہ میری حمایت میں انصاف کی آواز کہاں سے اٹھتی ہے میرے بھائیو وہ مقام آپ کو ملا ہے اس مقام کے قدر و مندلت کا سبق میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا لیکن کچھ اندیشیں ہیں جس سے میں باخبر کرنا ضروری سمجھتا ہوں چور چراغ کا دشمن ہوتا ہے ایک بستی میں چراغ دیلے تو دوسری بستی کا رخ کر لیتا ہے لیکن جب چراغ بستی بستی جلنے لگے تو پھر چور بستیوں کا نہیں بلکہ چراغ جلانے والوں کا دشمن ہو جاتا ہے ایک زمانہ تھا کہ صرف حیدر آباد میں چراغ روشن تھا تو ان کو پریشانی نہیں تھی لیکن یہ چراغ تو اب مہاراسترہ میں بھی روشن ہو گیا اس چراغ کی روشنی یوپی بھی پہنچنے لگی بنگال کے اندھیرے کو بھی انتظار ہے اور بیہار میں تو اس علاقے میں جہاں گھڑا ٹوپ اندھیرہ تھا جہاں تاریکی کا ٹیرہ تھا وہاں یہ چراغ ایسا روشن ہوا ہے ایسا روشن ہوا ہے کہ سیمانچل نے پورے بیہار کو روشنی پہ دی ان لوگوں کو بری پریشانی ہو گئی ہے کہ قیادت کی اونچی کرسی پہ تو نہیں بیٹھا ہے دلی کی سلطنت پہ تو نہیں بیٹھا ہے لیکن مظلوموں کے اقلیتوں اور دلیتوں کے دل پہ اس سخص نے اپنا مقام حاصل کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ دلی سے کرسی کے سوداگر اور گجرات سے نفرت کے سوداگروں نے آپ کے بستی میں ناپاک قدم بڑھانے کی ناپاک کوسس کیا آپ کو ہشیار اور خبردار ہونے کی ضرورت ہے میں اس وقت جو یہاں آیا ہوں دوہزار بائیس سو کلومیٹر کی دوری سے صرف یہ فریاد کرنے کے لئے آیا ہوں کہ آپ نے جو پودا یا روپا تھا جس پودے کی آپ نے آبیاری کری اور پھر وہ درخت بنا ایک سجر سایہ دار ایسا بنا کہ ظلم کی تپس سے جب بھی لوگوں نے پنا چاہی تو اس کے سائے میں جگہ پائی اور آج اس درخت کی ٹہنیاں اتنی پھیل نہیں ہیں کہ پورے ملک کے مظلوم اس کے سائے میں آنے کے لئے بیتاب اور بے قرار ہیں حیدر آباد کے مکینوں یہ بڑی ذمہ داری ہے آپ کی درخت کی ٹہنیاں دور تک پھیلتی ہیں اور ٹہنیوں کے بالمقابل تنہوں کا تنیک تن کا گھیڑا کم ہوتا ہے لیکن اس کی جڑے نیچے پھیلی ہوئی رہتی ہیں اور درخت جی زمین پہ کھڑا رہتا ہے وہ زمین اگر مضبوط ہو اس کے جڑوں کی اگر آبیاری کی جائے تو وہ درخت آندھیوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہتا ہے اس وقت ایک تیز آندھی جو نفرت کی ظلم کی اداوت کی پھیلائی جا رہی ہے یہ آپ کے لئے آزمائش اور امتحان کا وقت ہے اپنے عید گاہوں کو رونک بسنا چاہتے ہیں اپنے مسجدوں کو آباد رکھنا چاہتے ہیں اپنے نسلوں کے سینوں میں دین کی امانت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اپنی زبان اور لسان کو اپنی تحضیب اور ثقافت کی پہچان باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت عید گاہوں کو جس طرح آباد کرتے ہیں سیاسی جلسوں کو بھی آباد کرنا پڑے گا یہاں اپنی موجود کی دکھانی پڑے گا چونکہ ایک بڑے عالم نے کہا ہے اللہ غریقہ رحمت کرے حضرت مولانا ابو الحسن علی بن ردوی رحمت اللہ علیکم کہ تمہارا بچہ بچہ پنج وقتا نہیں تحجد گزار ہو جائے تمہاری بستیوں مگر سیاسی شعور بیدار نہ ہوا تو تمہارے پنج وقتیں پر بھی پابندی لگ جائے گی آج ملک کے دوسرے حصوں میں زبان چھینی جا رہی ہے ثقافت پامال کی جا رہی ہے نوجوانوں کو اپنی تحضیب سے دور کیا جا رہا ہے ہمارے مقدس مقامات کی پامالی ہو رہی ہے ہمارے بزرگوں کے سینوں پر مکانات تعمیر کرائے جا رہے ہیں یہ ضرورت اس بات کی ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس پر زکاة واجب ہے اے حیدر آباد کے لوگوں اللہ نے آپ کو قیادت کی طاقت دی ہے مظلوموں کی قیادت کرنا آپ پر واجب ہے آپ اس فریجے کو نبھا رہے ہیں اور مدبوطی سے نبھائیے میں اس وقت مظلوم بستی سے آپ سے گزارش کرنے کے لئے آیا ہوں کہ آپ نے ملت کے زندہ ہونے کا ثبوت دیا ہے یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مبارک فرمان کہ پوری امت یا جسم واحد کی طرح ہے کسی بھی عزو کو تقلیب پہنچے تو پڑا جسم تاثر ہو جاتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے بستیاں جلتی ہیں اور پڑوسی کے آنکھوں میں بانی نہیں آتا آبرو لٹتی ہے بیٹیوں کی بڑے بڑے ذمہ داروں کہ پیشانی پہ پل نہیں آتا تو پیارے آقا کی حدیث زندہ انسانوں کے لئے ہے جس کا ضمیر مر گیا ہے اس کے لئے صائد نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا لقوے میں پڑا جو جسم ہوتا ہے اس حصے کو اگر آپ کاتے بھی تو زیادہ چوبن محسوس نہیں ہوتی اگر روح نکل جائے تو پھر بازو بھی کات لیں تو آنکھوں میں پانی نہیں آتا زندہ ملت ہوتی ہے ملت کی پریشانی سے بے قرار ہوتی ہے حیدر آباد کے لوگوں آپ نے زندگی کا بڑا ثبوت دیا ہے آپ کے سیمان چل کے دوگوں کے درد کو آپ نے محسوس کیا ہے یہ زندگی یہ توانہ ہی جو آپ کی ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہ نکتہ سیکھا میں نے بل حسن سے کہ جا مرتی نہیں مر گے جسم سے چمک سورج میں کیا باقی رہے گی بیزار ہو اگر وہ اپنی کرن سے اگر کرن سے بیزار ہو تو سورج میں توانہ ہی باقی نہیں رہ سکتی اور جو ملت درد سے بے نیاز ہو وہ پھر ملت ملت نہیں رہتی آپ نے پورے ملک کے درد کو اپنے سینے میں سمیٹھا ہے آپ نے نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ بحثیت آدم کے آدمزادوں کے تکلیف کو آپ نے گوارہ کیا ہے روحید بی مولا کی آباد جس توانہ ہی کے ساتھ بیویسٹر جناب حسو دن عویسی صاحب نے اٹھایا ہے پارلیمنٹ میں کسی کے باپ کی مجال نہیں ہو سکی کہ تلیف کی آباد سنداز اٹھایا ہے آپ کو یہ غیرتی ہے اللہ نے آپ کو یہ عزت بخصی ہے حیدر آباد کے لوگوں آپ بڑے سخی ہو آپ بڑے وسیع القلب ہو اللہ نے آپ کو سیاسی بصیرتی ہے اور میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ وطن عزیز کے مختلف مقامات پر جانا ہوا لیکن اپنی تحضیب اپنی سقفت پوری رینائیوں کے ساتھ کہیں اگر جلوہ گر ہے اس شہر کا نام حیدر آباد ہے اللہ نے بڑا مقام آپ کو بخصہ ہے اور اس وقت یہ ذمہ داری پہ حسن خوبی انجام دے رہے ہیں آپ کا ایک بھی اوٹ زائے نہ ہو جب یہ خبریں سنی جاتی ہیں کہ صاحب ساٹھ فیصد اور پچپن فیصد اوٹ پیرے تو دل پارا پارا ہو جاتا ہے نفرت کے سعود آگروں کو دیکھو بیرون ملک سے آ کر اپنے اوٹ کو ڈالنے کی کوہش کرتا ہے وہ نوافل نماز نوافل نہیں ہوگی قبول شاید یہ کہنے میں میں گستاخی کروں اگر جن لوگ کا یقین یہ ووٹ میں حصہ لینے کا ہے کچھ لوگ ہیں جو ووٹ میں حصہ نہیں لیتے مانکلے نہیں کہہ سکتا لیکن میں اس جمہوری ملک میں باطل و نائنصاف لوگوں کو روکنے کے لیے یہ ووٹ ووٹ نہیں ہے یہ تلوار ہے اس تلوار کا استعمال کرنا اور صالح ہاتھوں میں قیادت دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے ورنہیں تو تاریخ کی نظروں نے وہ دور بھی دیکھے ہیں لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے صدا پائی اٹھئے اس وقت نہ صرف اپنے شہر کے کارپوریشن کا الیکشن نلیوں کا اور گلیوں کا الیکشن ہوتا ہے صفائی اور روشری کا الیکشن ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں دوسری شہروں میں یہ الیکشن ہوتا دلی کو کوئی بیچے نہیں کوئی استراب نہیں لیکن آج آپ کے اس جنگ کو لڑنے کے لیے چھپن انجھ کے سینے والے بھی آ کر ایڑیا رکھ رہے ہیں یہ آپ کی طاقت کا مظاہرہ ہے اور ان کی کمزوری کی دلیل ہے آپ اپنی اس عظمت کو سمجھئے مؤمید کرتا ہوں کہ آپ کے ایک ایک اوٹ کا استعمال اس ملک کی سالمیت کے لیے آپ کے ایک ایک اوٹ کا استعمال آپ کی گلی اور آپ کی نلیوں کی تعمیر کے لیے نہیں بلکہ اس وقت پورے ملک میں عدر و انصاف کے قیام کے لیے توانائی بخصنے والا آپ کا اوٹ ہوگا اپنے اوٹ کا استعمال کیجئے اور ایک بات اور کہنے کی ہماقت کر رہا ہوں معاف کیجئے گا ایک بڑے عالم نے کہا ووٹ امانت ہے اور وہ حقدار ہے اس کے ہاتھ میں ووٹ دو جو اہل امانت ووٹ وقالت ہے جن کو درست سمجھو اس کے لیے وقالت کرو اور ووٹ شہادت بھی ہے کہ اللہ کے ہاں کل جواب دینا ہوگا کہ کسی باطل کے ہاتھ میں تلوار دے کر تم نے سماج میں ظلم کا اضافہ تو نہیں کیا اس لئے اس ذمہ داری کو ادا کیجئے ہمیں امید ہی نہیں پختہ اعتماد ہے کہ میری تمناوں اور میرے خیالات سے بھی بہت موچے ہیں آپ اور آپ کا ایک ایک اوٹ نہ صرف آپ کی گلیوں اور نلیوں کے لیے بلکہ اس ملک کے آئین کی حفاظت کے لیے گنگا جمنی تہذیب کی پقا کے لیے آئین جمہور کو مشتحکم کرنے کے لیے بابا بھیم راؤ امبیز کرتے دستور کیا صحف اس کے لیے آپ اپنا ایک ایک ووٹ ڈالیں گے اور وطن عزیز کے مظلوموں کی وقالت کرنے والی صاقت کو اور توانا ہی برسیں گے شہر حیدر آباد زندہ بات حیدر آباد کے مکین و زندہ بات جناب سرفرات صاحب نمائندہ کارپیٹر حیمد دگر جناب افتر روڈی محمد صاحب کے گلپوٹی کرنے ہیں اور جناب موسیٰ صاحب آسکتہ گر دیگر بیہار کے آنے والے اپنے مہمان ایم ایل ایس کا گلپوٹی کرنے ہیں